سرکار ایوم کرمچاریوں کے مدھے وارتہ وفل ہونے کے بعد ہڈتال کے ساتھوے دن لوگوں کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں ہڈتال کے قارن عویبستہ کا عالم صاف دیکھا جا رہا ہے وہیں دوسری اور سرکاری عملہ ہڈتال سے نپٹنے کے لیے ویکلپک انتظامات کیے جانے کے دعوے کر رہا ہے بسیں چلائی جا رہی ہیں مگر ان کا کوئی سمیں نشید نہ ہونے کے قارن لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں پرائیوٹ سکولوں کی بسیں بھی سکولوں میں گئی حالانکہ بھیوانی میں ایسی بسیں ہائر نہیں کی گئی ہیں یہاں پرائیوٹ بسوں و روڈویز بسوں کے سہارے ہی سواریوں کو لے جایا جا رہا ہے ای بی پی جی کوٹے کے تحت ایک سو چوہتر نئے چالکوں میں سے دس کو بھیوانی میں جوین کروایا جا رہا ہے وہیں انتظاموں کے بارے میں روڈویز کے بھیوانی کرمشالہ کے پروندک رویش ہٹا سے بات کی گئی تو انہوں نے ویبھاگی پروندوں کے بارے میں جان کر دی تو ساتھی ہڑتال کی وجہ سے ہو رہے نقصان کے بارے میں بھی بتایا بہرحال ہڑتال کب ختم ہوگی یہ بڑا سوال ہے دس ڈرائیورز جو ایکنومیکل بیک ورڈ پرسن کٹیگری سے ہمارے پاس آئے ہیں ان کو ہم نے آفر آف اپوائنمنٹ کل ایشو کر دیا ہے آج ان دس ڈرائیورز کی جو سیوائیں ہم یوز کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ڈیلی کونٹیکٹ میں ہیں جو ہمارے 86 جو پروبیشنری ڈرائیورز تھے ان کو بھی ہم اب پرسنلی جو ٹیلی فون کر کے بھلا رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ چار پانچ لوگ واپس آج ڈیوٹی پر آئے ہیں اور کچھ ہم ہریانا پولیس سے چالکوں کی ہم نے سیوائی یوز کی ہیں صبح سے جو ہمارا آپریشن ہے جس جس روٹس پہ پیسنجرز کی جو آفیلیبلیٹی ہے اس پہ ہم اپنی بسز کو پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارا جو ڈیلی کا جو ریوینیو ہوتا ہے وہ 11 سے 12 لیک کے بیچ ہوتا ہے تو 6 دن ہے تو نیر آباؤٹ 60 اور 70 لیکس کے نیر آباؤٹ ہمارا جو لوس ہے وہ ہو چکا ہے دیکھیں ہم جو ہمارے ایڈجیسنٹ ڈیپوز ہیں ان میں کانٹیکٹ کر کے کہ وہ فردر آگے سرویس دے رہے ہیں جیسے یہاں سے گروگرام تو ہم نے ججر کانٹیکٹ کیا ہے ہم اپنے پیسنجرز کو یہاں سے ججر وہ فردر ججر سے آگے گروگرام جو ہے ان کو سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے یہاں بیوانی سے ان کو جو زیادہ بسوں کو فیرے لگوا سکے مانا در سکتہ ارطال اگر اور آگے چلتی ہے تو انتظام آپ اور کر پاؤ گے بلکل ہم ریگولرلی مطلب ٹچ میں ہیں نئے ڈرائیورز کے ٹچ میں ہیں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے ٹچ میں ہیں آٹی آفیس کے ٹچ میں ہیں ڈیفینیٹلی پورے پورا مطلب ہمارے پارٹ کے اوپر مطلب ہم کوئی کتائی ناب رتے ہوئے ارینجمنٹ مطلب ریگولرلی کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں ستیوان کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائے ہیں میں چانگ سے آئے ہیں ہم پلول جانا دا اور جیوٹی مستر ہوں میں تو کتری پریشانی ہو رہی ہے پریشانی تو آپ ڈیوٹی پہ میں نہیں پہنے ٹائم پہ تو لیو لینے پڑے گی ہم بکن میں کیسے جاتے ہو بس سے جاتے ہیں اب بس نہیں آئے بس نہیں کتری آپ کو کیا لگتا ہے اردال کتری جائے ہیں اور آٹو رکشا اور دوسری جو سادن ہے وہ نہیں سیدھے گھڑگاو نہیں ملتے ہیں گھڑگاو پلول کے بس سے ہی سادن ہے روڈگز بس سے ہی ہیں پرائیویٹ بھی نہیں جاتے ہیں ساہیل کہاں جانا آپ کو روتک جانا ہے ایٹی کرنے روتک سے ایٹی کرنے کتنی پریشانی ہو رہی ہے اردال سے پریشانی بہو جاہدہ ہو رہی ہے روڈگز کا پاس بنا ہوا ہمارا لیکن آ جانا نہیں پا رہے ایٹی کرنے پاسوں میں اوپر لٹک کرانا پڑتا ہے پریشانی بہویٹوں میں دکت جو اردال ہے اس کو کتنا چاہے جانا جو اردال کر رہے ہیں اردال ہے ہمیں ہی نہیں پتا ابھی تک کس بات پر اردال ہوئی ہے دکت ہے دکت ہے دکت ہے دکت ہے بہتا رہی ہے ویسے ہر روڈگز سے چلے جاتے پاس بنا ہوا ہے موسیقی